ہلو گائز تو میں پھر سے آگیا ہوں مینکرافٹ کھیلنے اور آج ہمارے پاس ہے باٹل اف انچینٹنگ جس سے ہم اپنے لئے لیول سے کھٹے کریں گے اور میرے دوست کے پاس میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ تھوڑے بہت لیولز مل جائیں گے تو لے لیں گے لیکن اسے یہ بڑی گھٹیا باٹل ہوتی ہے کچھ پہومت اور تو ہم میں جلی سے اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں اور یہ گھٹیا فارم تو چلتا ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیوں میں اسے تھوڑا کسٹمائز کروں گا بعد میں پھر میں اپنے دوست سے کہتا ہوں کہ ادھر آجا تو اسے مار کے دیکھ رہے ہیں کتنے ایکس بھی ملتی ہے تو میں نے سپورڑا تو ایک بھی ایکس بھی نہیں ملی بہت کچھ رہا تھا یہ جو بھی تھا تو میں یہاں سے نکل جاتا ہوں یہ بلکل بیکار تھا میں تو سوچ رہا تھا آج تھوڑی انچانٹنگ انچانٹنگ کروں گا لیکن یہ باٹل نے سارا ریڈ پیل دی اور یہ اتنی ٹٹی بارل تھی جرا سے بھی ایکس بھی نہیں بڑی میری تو میں اپنے گھر پہ جاتا ہوں آج تو کیا بناوں گا ویڈیو میں میں یہ سوچ رہا تھا تو یہاں پر میں نے بیسے سٹیرگیس بنا دیا ہے اوپر جانے کے لیے آرام سے جو کی بہت صحیح دکتا ہے تو ہم یہاں پر نیدر میں آجاتے ہیں کواڈز مائن کرنے کیونکہ کواڈز سے کافی سارے ایکس منٹی ہوئی ہے انٹرمن بھی آجاتا ہے پاگل کہیں گا ہمارے ساتھ میں نیدر میں بیسے بھی اس کا کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا ہے ہم اکھاڑ سکتے ہیں لیکن بس تھوڑا پھٹ جاتی ہے تو ہم نہیں جاتے ہیں وہاں پر گھاشتیں دی دی ہیں یہاں پر ہمیں مل چکا ہے کواڈز تو اسے مائن کر دیتے ہیں اس سے تو زیادہ ہی ایکس پی ملی انچینڈنگ بوٹل سے یہ زیادہ بڑی ہے اپنی ایکس پی بڑھانے کے لیے پھر یہاں تو تھوڑے سے ہی کوٹس تھے جو کہ میں مائن کر دی ہے اور تھوڑی بہت ایکس پی ملی میں نیچے جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ تھوڑے بہت اور ہو جائیں لیکن دور بھاگ کے بھائش کچھ نہیں ہوتا ہے اور یہاں سے چلنا بڑھتا ہے ہمیں اوپر اپنے گھر پر واپس ہم جلی انلی اوپر جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر رہنا خطرے سے کھالی نہیں ہے تو یہ نیذر سے جلی سے نکلتے ہیں تاکہ ہم بھی بچے رہے ہیں حرام سے تو یہاں سے نکل آیا ہوں میں اور یہاں پر آگے گھر پہ اور گھر پہ آگے بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو یہاں سے آتے ہیں نیچے اپنے گھر کے نیچے آنے کے بعد میں یہ پھر سے چیک کرتا ہوں لیکن یہاں پر کچھ نہیں ہوتا یہ اور خراب ہو چکا ہوتا ہے صحیح ہو نکلے گا پتہ نہیں کیسے یہ اس کا لاوار چلنا بند ہی نہیں ہوتا ہے آرام سے تو وہاں سے چھوڑو تو یہاں پر ہم نے بہت سارا مال رکھ رکھا ہے کھانے کا کیونکہ ابھی ہم ٹرائیول کرنے جانے والے ہیں کہیں دور تھوڑا بہت بلیج دھونے جہاں پر ہمیں بروینگ سٹینڈ مل جائے تو ہم تھوڑی سی بروینگ کر سکیں تو میں یہاں پر سے پانی بھڑ لیتا ہوں سایت کہاں جرورت پڑ جائے تو یہاں سے ادھر کی سائٹ جائیں گے ہم ابھی تو ہم تھوڑا بہت سامان لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں سامان کی کافی زیادہ ضرورت ہے تو کھانا مانا لے رہا ہے میرا دوست کیونکہ کھانا جروری ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کیوں کام نہیں کر رہا میرا دب کیسے کرنا چاہیے کام تو یہ اور بھی ڈائمنٹس لے کے آیا تھے ہم لوگ تو ہمارے پاس ٹوٹل 55 ڈائمنٹس ہو چکے ہیں تو سارے کی سارے ہم نے مالوال لے کے یہاں سے جلدی سے چلتے ہیں ادھر سائیڈ اپنے گھر کے اور یہ بیڈی توڑ دیتا پاگل تو میں جلدی سے لگا دیتا ہوں اور اپنا سپان پانٹس ہیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر ادھری پاس پاس میں مر گئے تو سیدھے گھر پہ آئیں گے ورنہ سپان پانٹ پہ پہنچ جائیں گے جو کہ بہت دور ہے ہمارا اور آنے میں وہاں سے سالو لگ جائیں گے اور یہاں سے آگے چلتے جلتے ہم وہ آگے والے بلیج میں پاستے ہیں جو جہاں پر ہم تھوڑے دے رکھنے سوتے ہیں اور یہاں سے جلدی سے نکلتے ہیں اور یہاں سے نکلتے رہتے ہیں سیدھے چلتے رہتے ہیں لگ بگ ہم ایک ہزار بلوک آ چکے ہیں وہاں سے اپنے گھر کی طرف سے اور یہاں پر آنے کے بعد اور آگے آتے ہیں وہ یہاں پر ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہوتا ہے جہاں پر ہم تھوڑے دیر بھومتے پھرتے ہیں اور موچ کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمارا پہاڑوں سے سمدر سے ہوتے 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 یہاں پر آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد ہم پھر سے پہاڑ چڑھنے نکل جاتے ہیں سمدر میں تیرنے بھائرنے کیونکہ یہی کرنا ہے اور کیا رہ گیا جندگی میں پڑھائی لکھائی میں دھیان لگاؤ آئیے وائیس بنو اور دیش کو سمالو تو یہاں سے ہم چلی سے چلتے ہیں اور یہ الگ نسے کر رکھے ہیں مینکرافٹ نے ہت تو چلتے چلتے ہمیں بلے اس تو نہیں ملتا لیکن یہ پلیجر آؤٹ پوسٹ مل جاتا ہے گھٹی ایسا ایک ہمارے گھر کے پیچھے بھی ہے جو کہ سنو بائم میں بنا ہوگا ہے اور ایک سالہ میرے پیچھے ہی پڑ جاتا بلکل پیچھے ہی نہیں چھوڑتا ہے تو میں یہاں سے جلی سے باگتا ہوں میں کہتا ہوں تس سے لڑتا ہی نہیں مجھے لیکن یہ بنا مارے مارنے کا نہیں تو اسے مارنے ہی پڑے گا یہ پیچھے مارتا ہے آپ تو مرے گا تو اسے جلی سے مارتے ہیں تو اس کو پیٹنے کے بعد ہم جلی سے اپنے کام پر دھیان دیتے ہیں وہ وہاں پر آئرن لے رہا ہے پاگل اور میں سام بھی ہونے لگتی ہے رات بھی ہونے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہی پر سونا پڑے گا ہم بیٹ تو لے کے ہی آئے تھے تو یہی پر بیٹ ڈالتے ہیں اور سو جاتے ہیں کھلے میں ہی کھلے میں سونے کا مجھا ہی کچھ اور ہے کھلے آسمان کے نیچے لیکن یہ سونے کیوں نہیں دی رہا ہے پاگل تو یہاں پر ہم سو جاتے ہیں جلی سے تو بہت دور تک دھوننے کے بعد کچھ نہیں ملتا ہے تو ہمیں واپس جانا پڑتا ہے مجھے تو یہ براؤن سی بہت اچھی لگے لیکن میرے دوست نے مار دیا اس کو اور ہم واپس اپنے گھر پہ آ گئے کیونکہ ادھر سائٹ کچھ ملی نہیں رہا تھا تو کیا یہ کریں تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو گھر کے پیچھے جلتے ہیں ادھر کچھ مل جا چاہیں تو ادھر تو مل لگ رہا ویسی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں تو سنو سنو ہیں تو وہیں سے چلتے ہیں وہیں پناہ مال یہ سپائک بائیوم مل گی تھی آئی سپائک بائیوم جو کی سب سے زیادہ ریئر بائیوم ہیں پورے گیم کی اور پتہ نہیں سارے ریئر چیزیں مجھے کیسے ملتی ہیں کیونکہ مجھے ایک وہ بھی ملاتا ٹریجر بینہ اس کے بینہ ٹریجر میپ کے جو کی مجھے لگتا ہے بہت کم چانسز ہوتے ہیں اسے ملنے کے تو جس میں پلیجر ٹاور کی بات کر رہا تھا وہ دری سیٹ پڑتا ہے اور یہاں پر آتے ہیں اور برف پہ ایتی مجھے کرتے ہیں کچھ کام ہوت کیونکہ یہاں پر بہت سارا آئیس بائیس ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارا ہم سے گھوم سکتے ہیں لیکن میرے دوست کو بوٹ ہی چلانے نہیں آتی ہے پاگل ہے تو میرا بھی کلیچ کرتا تھا میری بوٹ نے بھی نہیں چل دیتی پتہ نہیں کیوں تو ہم یہاں سے جلی سے نکلتے ہیں کھالی ملی میں یہاں پر رکھ کے کوئی فائدہ نہیں گئی یہاں اور اتنے دیر چلنے کے بعد یہاں پر آجاتا ہے برف کا توفان جو کی برفی برف کر دیتا اور بھی جاتا ہم سالوں تک اس برف کے توفان میں فسے رہتے ہیں اور چلتے چلتے ہماری آئیس سپائک بائیوم بھی دیکھ جاتی ہے ہم کو جو کی تاس میں ہی تھی اور یہاں پر آجاتے ہیں یہاں پر مجھے لگا تھا ڈیزرٹ ہے یہاں تو دور دور تک ڈیزرٹ کا نام و نشان نہیں ہے یہ تھوڑا سا سینڈ وینٹ پڑی تھی تھی تو میرے لگا ڈیزرٹ ویزرٹ ہے اور سائیڈ میں ہماری آئیس سپائک بائیوم جو کی بہت زیادہ ریئر ہوتی ہے اور یہاں پر میرا دوست بھی آرام سے چلتا ہے کچھ کا احمد اور یہاں سے جلی ہلی چلتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت دیر لگنے والی ہے دو سالوں تک سنو میں چلنے کے بعد یہاں پر آکے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے اقلامہ کو مارنے کا مان کرتا ہے تو میں اسے پیل دیتا ہوں مگر کیوں؟ میں نہیں بتاؤں گا تو اسے پیلنے کے بعد ہم چلی سے یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ ہمیں ویلیج ویلیج بھی دھونڈا ہے صرف ڈھلوے نہیں بیٹے ہم تو یہاں سے چلتے چلتے مجھے سامنے اور لامہ دیکھتے ہیں چار چار لیکن ہم مجھے مارنے کا بلکل من نہیں ہے تو یہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں پر گریول ہی گریول ہوتا ہے بہت سارا تو وہاں سے چلتے چلتے ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے جمین کے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں ڈریپ سون کافی سارے اور یہاں پر بہت سارے ہوتے ہیں تو انہیں توڑ تار کے ملتا ہوں آپ سے تو ان کو میں نے سارے کا سارا توڑ لیا ہے اب جلی سے یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ آرام سے ویلیج بھی دھوڑنا ہے اور یہ دیکھ کے میری آکھیں میں رکھ نہیں ہو گیا اس پر دیکھیں سنو بائیوم میں چل رہا ہوں اور میرے لگ رہا ہے اسی نے شراب دیا تو میرا بیٹ پہلی گر جاتا ہے اور میں ریکارڈنگ نہیں کر پاتا ہوں تو یہاں پر وہاں پر میرا پہلی بیٹ گر جاتا اور یہاں پر میں فج جاتا ہوں رات کے ٹائم اور ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں سو پاتا ہے تو یہاں پر بہت مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لئے تو یہاں تو مشکلی ہے ایسے ایک ویلیج ملاتا تو ہم اسی ویلیج میں جا رہے ہیں پراتی کالی ہو گئی تو میں یہ ویلیج دیکھتا ہوں اور اپنے دل کو چہلاتا ہوں کیونکہ یہاں پر ایک ویلیج مل گئی یہی بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہم اتنے سالوں سے چل رہے ہیں اور اتنی دور آ رہے ہیں اور اتنے سالوں بعد مجھے ویلیج ملاتا ہے جو کہ ہمارے لیبان میں گھٹی آئی ہوگا یہ لمچوچا ادھر کھڑا ہے اور یہاں پر کچھ نہیں ہوتا جس چیز کے لئے ہم آتے ہیں وہ تو ہوتی ہی نہیں یہاں پر باقی ویلیج تو ملتا ہی ہے ہم بیسے بروئنگ سٹینڈ کے لئے آئے چلے لیکن یہاں پر بروئنگ سٹینڈ ہی نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر ہم تھوڑی بہت لوٹ کرتے ہیں یہاں وہاں دیکھتے ہیں کھانے کا سامان لیتے ہیں بہت زیادہ ضروری ہے تو اس سمعے پر میرا دماغ اور دل دونوں یہ کہہ رہا تھا مجھے اپنے گھر جانا ہے تو میں اپنے گھر کی طرف چل دیتا ہوں جلدی سے جو سوستاؤں کی گھر پہ جاتے ہوئے تھوڑے بات کچھ مل جائے تو پڑی ہے رہے اور یہاں پر آکے ہم سو جاتے ہیں اور اس کو میں لیف کرنے کو کہہ دیتا ہوں جلدی سے تو وہ لیف کر کے یہاں سے چل جاتا ہے تو میں جلدی سے اٹھتا ہوں اور چلتا ہوں یہاں سے اور یہاں سے چلتے جلتے مجھے ایک ویلیج دکھتا ہے جو کی بلکل سٹارٹنگ میں نہیں دکھاتا اور اب میلی دکھ رہے ہیں تو یہاں پر میں تھوڑی بات لوٹوٹ کرتا ہوں اور یہاں سے جلدی سے نکلتا ہوں کیونکہ ابھی بھی مجھے گھر جانا جلدی سے اور میں یہاں پر آجاتا ہوں گھر کے بہت پاس میں نے کوارڈینیٹ لکھ کے رکھتے تھے جس سے میں کھو نہ جاؤں تو مجھے پتا ہے کہ یہی کہیں یہ گھر لیکن ایک جیک لوکیشن مجھے نہیں پتا ہے تو میں یہاں پر تھوڑا بہت دھونتا ہوں اور یہ پہاڑ مجھے دیکھا ہوئے لگ رہا تھا تو میں یہاں پر آجاتا ہوں جلدی سے اور ملی سامنے میرا لابا فارم دیکھ جاتا ہے میری خوشی کا بلکل ٹھکا نہیں نہیں ہوتا ہے جیسا بھی اپنا گھر ہے تو یہاں آکے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور میرا چکن فارم بھی کام نہیں کر رہا سیم ایسیوزول ٹھکا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے آج کی ویڈیو میں تو اور کچھ ملتا بھی نہیں ہے زیادہ کچھ برونگ سٹینڈ میرے دوست کو مل جاتا ہے دوسرے ویلیج میں تو وہ تو اٹھا کے لے آتا ہے اور میرے پاس تو ہوتا نہیں ہے برونگ سٹینڈ ایک میں بھی نہیں ملتا ہے اور ریکارڈنگ بہت دیر کے ہو گئی مجھے اس پر ساتھا تو میں اس پر دو تلوارے چلا دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ بائی 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 موسیقی 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 موسیقی